موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام اکراب پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ ہمارے درمیان میں ہر دل عزیز قاری طلحہ حفظہ اللہ موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب تلاوت کلام اللہ کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب میں پناہ ماتتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلِيْهِمْ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَا رَبُّ كَلَامًا مَا فِرْ أَوْضِ كُلْهُمْ جَمِيعًا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں وہ اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے مَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَعْقَوْنِ اللَّا يُؤْمِنُونَ آپ کہہ دیجئے کہ تم گوھر کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں فَهَيْا تَغْرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَّا مِلَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْرِينَ قُلْ فَانْتَغْرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ عَلْمُ مُتَغْرِينَ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ثُنَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَلَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُوجِرُ الْمِنِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے اسی طرح ہمارے ذمہ ہیں ہم ایمان والوں کو نجات دیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّنَا دِلِي اِنْ كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّنَا دِلِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ عَدُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهِ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور مجھ کو یہ خکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں وَأَنْ أَعْطِمْ وجَعَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور یہ کی اپنا رخ یقصو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مسئولیوں میں سے نہ ہونا وَلَا تَدْرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَرْكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے پھر اگر ایسا کیا تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالْظُرْءٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِضَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضَّلِ وَإِنْ يُصِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءٌ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجوز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے قُلْ يَا ایُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهَتَذِيرِ نَبْسِهِ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ آپ کہہ دیتیے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلِيكَ وَصُبِرْ حَتَّى يَحَكُمَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِرِ اور آپ اس کے اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ حیصلہ کر دے اور وہ سب حیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے سورہ حود مکی صورت ہے اس میں ایک سو تیئیس آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے علف لام را کتاب محکمت آلات روث مفصرت من لدن حکیم خبیر علف لام را یہ حروف مقتعات ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاحب صاحب بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عقادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے درانی والا اور بشارت دینی والا ہوں وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُعْبُوا إِلَيْهِ یُمَتِّرَكُمْ مَتَارًا حَسَنًا یُمَتِّرَكُمْ مَتَارًا حَسَنًا اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤں پھر اسی کی طرف متوجہ ہو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے تم کو اللہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شئے پر پوری قدرت رکھتا ہے اَلَا اِنَّ هُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوُمِنْ اَلَا حِنَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرہ کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس اللہ سے چھپا سکیں سن رکھو جس وقت وہ اپنی کپڑے لپڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے وَمَا مِن دَابَّتِن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوْهَا وَمُسْتَوْدَعَا زبین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ ہیں وہیں ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَنُّ وَكُمْ أَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَالًا وَلَيْا اِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْرُوفُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَرْضِ مِنْ بَعْدِ الْمُوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ اللہ ہی وہ ہے جس نے چھے دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا قون ہے اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ فوراً جواب دیں گے یہ تو نیرا ساپ ساپ جادو ہی ہے وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ عِذَ نَصُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهَزِلُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لئے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور کوکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سے چیز روکے ہوئے ہیں سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں کھیر لے گی وَلَئِنَّ أَذَقَنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتَا ثُمَّنَ زَعْنَا مِنْ إِنَّهُ لَيَأُصُمْ كَفُورُ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے وَلَئِنَّ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَرُ اللَّا أَمَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں یقیناً وہ بڑا ہی اترانی والا شیخی فور ہے اِلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّبَالِحَاتُ اُولَئِكَ لَهُمَّ غُفِغَةٌ وَآجَرٌ كَبِيرٌ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا آجن بھی فَلَعَلَّكَ تَعْلِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدُورُكَ اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَا قُلْ فَأَتُوا بِعُشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَعَيَاتِهُمُ وَدُرُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَدُرُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ اَسْتَطَعْتُمْ مِن دُورِ اللَّهِ اِلْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل دس صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جی سے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعُلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَّهَ إِلَّاهُ فَأَلَّا تُمْ مُسْلِمُونَ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو مَا کَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا زِيْنَتَهَا نُوَفِّلِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ نُوَفِّلِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا جاتا ہو ہم عیسوں کو ان کے کل عمال کا بدلہ یہیں یعنی دنیا میں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی اُلَائِكَ الَّذِينَ نَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْأَنَّارُ وَحَبِقْنَا صَمَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آپ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے سب اکارت جائے گا اور جو عمل وہ کرتے رہے سب برباد ہونے والے ہیں اَفَنَا كَانَا لَا بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِنْ قَبْرِهِ كِتَابُ مُوسَى رَبِّكَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے جانب سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ ہو جو اسے پڑھ کر سنائے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے پس تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ رہ یقینا یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا اولاکہ یعرضون على ربیہم ویقولوا الاشہاد ویقولوا الاشہاد اس سے بڑھتر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا خبردار رہو کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یہی آخرت کے منکر ہیں اولئیک لن يكونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون اللہ وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء يمعف لهم العذاب نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز کہ سکے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے ان کو دغن عذاب دیا جائے گا نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے اولئیک العذل خسروا انفتهم وغل عنهم وغل عنهم ما كانوا يفترون یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخُبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یقینا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نہیں کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف چھکتے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں مَثَلْ فَرِقَئِنِكَ الْأَعْمَى وَالْعُصَنِّ وَالْبَصِيرِ وَالثَّمِيعُ هَلْ يَسْتَغِيَا دِمَا حَلَىٰ اَخَلَىٰ تَذَكَّرُونَ دونوں فرقوں یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وَلَقَدْ عَرْصَلَّا مُوحًا مِلَا قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ یقیناً ہم نے نوخ کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف درانے والا ہوں اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا حوف ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ تَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاضِلُنَا وَمَا نَرَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَغْلٍ بَلْ لَغُمُّكُمْ كَاذِبِينَ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسے انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے دعبے داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں ہم تو تمہاری کسی قسم کی برطری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں قَالَ يَا طَوْمِ وَرَأَيْتُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَأَنُوْتُمْ لَهَا كَادِحُونَ نوح نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت آتا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا میں زبردستی اسے تمہارے گلے مردوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو وَيَا طَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمَا لَا اِنْ اَجْرِ لَا عَلَى اللَّهِ وَمَا آنَ بِقَالِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّئٍ وَلَاكِنِّي آَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا سواب تو صرف اللہ ہی کے یہاں ہے نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِنْ قَرَدْتُهُمْ عَفَلَا تَذَكَّعُونَ میری قوم کے لوگو اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد پون کر سکتا ہے کیا تم کچھ بھی گور و فکر نہیں کرتے وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عَيْنُكُمْ لَنْ يُعْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آفُسِهِمْ إِنِّي إِذَلَّ مِنَ الرَّالِمِينَ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑھ رہی ہیں انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی کوئی جانتا ہے اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْ تَجْدَا لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعْدُنَا قوم کے لوگوں نے کہا اے نُوح تُو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی اب اگر تُو سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں درہ دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا آتُمْ بِمُعْجِزِينَ نُوح نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے حرانے والے نہیں ہو وَلَا يَنْفَرُكُمْ نُصْحِينَ اَرَبْتُ أَنْ آنصَحَ لَكُمْ اِنْ اَرَبْتُ أَنْ آنصَحَ لَكُمْ اِنْ کَانَ اللَّهُ يُرِجُ اَنْ يُغْمِيَاكُمْ ہُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُوجَرُونَ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اسی نے گھر لیا ہے تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھر لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِمْ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نُوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیرے قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں پس تو ان کے کاموں پر گمگین نہ ہو اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر وہ پانی میں گروہ دیے جانے والے ہیں وَيَصُنَعُ الْفُرُكِ وَكُلَّ مَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَغٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ وہ کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہسیں گے جیسے تم ہم پر ہستے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رشوہ کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اترائے حَتَّا اِذَا جَاءَ اَمُرُنَا وَفَارَتْتَ النُّرُ قُلْ نَحْمِرْ فِي آمِنْ قُلْ لِلْزَوْجَيْنِ اثنین وَآلَكْ وَأَحْلَكَ إِلَّا مَا صُبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٍ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آہ پہنچا اور تنور اُبلنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کروے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّينَ وَفُورٌ رَحِيمٌ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور پھیرنا ہے یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِنْكَ الْجِبَالِ وَنَادَ مُوْحُنِ بُنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِي يَا بُنِي يَوْكَمَّ عَنَا وَلَا تَكُمَّ عَلْكَافِرِينَ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا اکار کر کہا کہ آئے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہا قَالَ سَعْلِي الْا جَبْلِي عَصِمُنِي مِنَ الْمَارِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُورَقِينَ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوخ نے کہا آج اللہ کے عمر سے بچانے والا کوئی نہیں صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حیل ہو گئی اور وہ دوبنے والوں میں سے ہو گیا ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے ملاقات کریں گے کسی دوسری مجلس میں ہمیں اور مہمان عزیز کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ